مرمانی کرو صلوات حق پڑو تیران کی باتیں پھلان اللہ والا ادا ان مجمعین جو میں دعوتے ہم علاجوں میں دین رب شرحلی صدری و یسل یمری و احلل اقتتم من لسانی یفتغو قولی یا کاشفل کر مرواجی لحسین ایک شفکر بھی وکر برمینہ بہب کے حقیقل حسین درود برمحمد وردی محمد دعا ہے پروردگر علم بانگاہ نے مجالیس کی تمام حجات کو پورا فرمائی اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دانا لجائے میرے مالک کے جو آتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا بستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ کرنا ہے ایڈی بھٹیوں والوں میں روز دعا ہوں باتوں روز آپ لوگ آمین کہتے ہیں آپ کا احسان ہے آپ کی میروا نہیں ہے پھر دعا ہوں باروں ضرور آمین کہنا یہ بار پولیس کے نوجوان ہیں ہماری حفاظت کے معمول ہیں دعا ہوں مالک مرے بطن کی خیر فرمائے مالک مرے بطن کی خیر فرمائے مالک پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے بندہ ہوئے شریعت یا آمین نہ کی ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا ہوں والوں آخر کی دعا ہے آمین کہنا پھر آمین کہہ کے زواب میں شریف ہو جانا میرے مالک ہم وارث کی ہوتے ہوئے بے وارث ہیں مالک ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے درور پردے میں مل کے بلان دعا سکتا آمین پھر بھی صلوات مل کے بلان دعا سکتا آمین پھر بھی صلوات مل کے بلان دعا سکتا جناب کی چینوں کی زیارت ہو گئی چھے محرم ایک مشکل موضوع ہے جس پہ آج نوکری کرنی ہے چار ہمیش سے صرف مانے پڑھنے ہیں ان کو آپ نے مجھے دعا دینی ہے پھر آج کا موضوع آج کو انوان جناب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا پورا شہر میرے سامنے ہے ایک بڑا مجمع اس دن کی انتظار تھی جس دن کوئی کراؤڑ زیادہ ہو اس دن ایک حدیہ ایک تفعہ آپ کو دوں واللہ بات سمجھنا میری زبان پہ ذکر شہر لا فتح ہے آج میری زبان پہ ذکر شہر لا فتح ہے آج پوری پوری اپنے مطلب کی بات کرنے پھر کرنوں ہاتھ اٹھانا پھر زمانے کی امام کو سلام کرنا میری زبان پہ ذکر شہر لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جرین بھگوڑے کی بات کرنے میں نے جو پڑھنا ہے وہ چوتھ ہمیں سر تک جنلاب کی آنکوں کے سامنے ہوگا مولا کے ہزار اکنا میرے سے بہتر زاکرین پڑھنے والے یہاں میرے سے پہلے پڑھ جاتے ہیں چار بندوں کے بعد میں پڑھتا ہوں اور یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھے اتنی دعا دے دیتے ہیں جتنی میری بنتی ہے خیر جو میں نے پڑھنا ہے وہ میرے سے کروڑ گناہ بہتر اچھے پڑھنے والے میرے سے پہلے علامہ صاحب پھر لیاکس من صاحب پھر چو جا بلو کہیں گناہ بہتر یہ جو ٹوپک میں پڑھوں گا آج یہ پڑھ جائیں گے مگر میں تقبر نہیں کرنا ناظر نہیں کرنا مولا ماف کریں جس انداز سے میں پڑھوں گا اس انداز سے میں ہی پڑھوں گا میرے سے سفر کر لو تو شاید آپ کو پتہ تکل جائے گا میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج پورے جتھیں جتھیں میں شہر پڑھ سامنے ناظر کر کہ پڑھ سامنے ناظر کر میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات جی میں ناظر کر جی میں ناظر کر جی میں ناظر کر ہائے دری میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر حیدر کی بات چھوڑ حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر انتالیس دن خیبر میں ایک بار ہوئی تھی جنگ واقعہ آپ کے بچوں کو زبانی یاد ہے ہر روز رسول کسی نہ کسی کو بھیجتے وہ خالی علم لے کے جاتا خالی واپس لے آتا آخری سے پچھلے دن رسول نے ہر بندے کو سامنے کھڑا کیا اور سامنے کھڑا کر کے اعلان فرمایا کل علم مرد کو دوں گا آخری دن آیا جس دن کا قبلہ رسول نے اعلان کیا تھا آخری دن آیا صبح فجر کی نماز کے بعد رسول مسلح عبادت سوٹے خیبر کے میدان میں ٹیلے پہ آئے ٹیلے پہ ٹبے پہ کھڑے ہوگے ہلکی سی پریشانی ہے رسول کے چہرے پہ وہ ہوتا تو ہوتا وہ ہے نہیں وہ ہے مدینے میں میں ہوں خیبر میں وہ ہوتا تو ہوتا وہ ہے نہیں وہ ہے مدینے میں میں ہوں خیبر میں صبح فجر کی نماز کے بعد خیبر کے میدان میں آخری دن جنگ کے آخری دن رسول آئے ایک ٹیلے پہ ایک ٹیبے پہ کھڑے ہو گئے رسول نے نادے علی تعلیم کی نادے علی نے سفر شروع کیا چلتے 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 نادے علی خیبر سے پہنچ گئے مدینہ مدینہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد والا وقت تھا علی کو صلح عبادت میں تھے علی کے کانوں میں دکھول باپ سنائی دی پتہ علی کو چل گیا رسول کی بھیجوئی دعا ہے میرا بلاو آگئے مجھے جانا پڑے گا مجھے جانا پڑے گا علی مسلس کو کہ مسلس کو تہہ لگائی اپنے استبل کے قریب ہے استبل کا دروازہ کھولا اپنے رہوار کو باہر نکالا اپنے گھوڑے کو باہر نکالا اپنے رہوار کو باہر نکال کے اپنے رہوار کی پہشانی چونکے علی فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے ممبر حسین پہ کروں نوید عباس نوید ایک شاعر ہے فیصل آباد کا آپ نے اس کی منت دیکھنی اس نے بات کہاں پہ کی ہے پھر مجھے دیکھنے میں کہاں پہ کر رہوں پھر انہیں دیکھنے بھائی جن یہ کہاں پہ سنتے ہیں علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک ایک لفظ ہے تیارہ تیارہ زبان پیاتا ہے ذہن میں اڑانا جاتی ہے جہاز آجاتا ہے ایک لفظ ہے تیارہ تیارہ اس زبان پیاتا ہے ذہن میں اڑانا جاتی ہے جہاز آجاتا ہے جتنا سمجھو اتنا بولنا علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے تو عجل کے کول کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے جی 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 نوکر نوکر پر نہیں ہے تیرے پر نہیں ہے تیرے علی رہوار کی پیشانی چھوئی رہوار کی پیشانی چھوئی کہ فرماتے ہیں گوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے تو عجل کے کول کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے گوڑا دیکھ لے جاننا ہے خیبر میں جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے گوڑا مانتا ہوں مینہ شان بڑی صاحب کبرو کہ اب باہر تسی بیٹھے ہو اندر تو میں گرنٹی پہ دینا جتنے اندر حلالی بیٹھے ہیں میرے نال بول لیسن باہر رہ لینے تسی آپ بھی کابو کرے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے میں بکڑا میں علی فرماتے ہیں گوڑا دیکھ لے جاننا ہے خیبر میں جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے گوڑے کی پہشانی جنگے فرماتے ہیں تو عجل کے کمل کی غزل کا پتن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے یہ جو میں نے تیار پڑے یہ تیار تھا تیارے والا یہ تیار تھا جہاز والا اگلے مصر میں ایک اور تیار پڑھوں وہ تیار تیارے والا نہیں وہ تیار جہاز والا نہیں وہ تیار ہے آمدگی والا تیرے والا تیار ہے تیار ہے آمدگی والا جتنا سمجھو اتنا بولنا تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے تو عجل کے کمل کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبرین جانے کو تیار نوکرہ تجھے آئے دری نوکرہ 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 جی جی نوکرہ جی جی میں نوکرہ جی میں نوکرہ جی میں نوکرہ تو اجل کے کنوکی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبرین جانے کو تیار ہے سور دی گل ہوں دی بندہ سوری لا ہوئے نہ سور اللہ دیکھا بھئی گل ہے ترک دا ہے ترک دا ہے ترک دا ہے ترک دا وہ چبیہ دی دی انہوں نے سور دے کانگل ہے ترکی ودہ ترکی ودہ ترکی ودہ ترکی ودہ چبیہ گئی کوجھ ہوں دی یہ شائری شایدی دبی آپ پہ دگیر ہوں دلیں گا لہتھے کی تیوہ 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 چلی گئی میں گل کی تی زرہ سوکھی و تھوڑیوں کی ہونہ اس توکھی بھی گل کرتا علیہ فرماتے ہیں گھوڑا تنہیں پرشان نہیں ہونا دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو دیار ہے گھوڑا تنہیں گھبرانا نہیں ہے گھوڑا تنہیں پرشان نہیں ہونا علیہ اپنے گھوڑے کو حوصلہ دیتے وے کہتے کیا ہیں علیہ فرماتے ہیں گھوڑا دھوپ کا روپ محبوب کر محبوب کر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا نوکر 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 آجی علیہ فرماتے ہیں گھوڑا دھوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو شائری کی دنیا کا مشکل ترین کام ہے ایک لفظ ایک مصرے میں تین بار آجائے نوید اباس نوید کے شیریں میں پڑھوں اور میں ایک لفظ ایک مصرے میں چار بار پڑھوں بندہ بھائی جانا وہی بول سکتا ہے جو علیہ کو مشکل کو شاہ مانتا ہو جو بندہ اس پورے شہر سے کہہ رہا ہوں جو بندہ بیشکل سے سنو نہ سنو یا علی مدد عقیدہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے جو بندہ علیہ کو مشکل کو شاہ نہیں مانتا یہ سامنے پاکٹ لگی ہوئی ہے اس جیب میں اپنی داد سنبھال گے رکھے کسی اور موقع پر کام آئے گی اس بندے کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں علیہ بھائی دھوپ کا روپ محبوب کر ایک لفظ ایک مصرے میں چار بار پڑھوں بندہ وہی بولے گا جو علیہ کو مشکل کو شاہ مانتا ہے علیہ بھائی دھوپ کا روپ محبوب کر بندہ وہی بول سکتا ہے جیسے اردو سے عشق ہو علیہ بھائی دھوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شہر خدا ساتھ ہو علیہ بھائی دھوپ کا روپ محبوب کر راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو رہوار کی پہشانی چومی قازم بیرا میں شیر پڑھا تو پہلے آذب میں آ میں پورے شیر سے گھروں مجھے بعد میں کوئی بندہ نکھے کے پہلے بتایا نہیں تھا اس لیے پہلے بتا رہوں کہ اگلے شیر میں جتنے بھی اختیارات پڑھ لوں علی کو کوئی اختیار نہیں پڑھا علی کے گھوڑے کے اختیارات پڑھ لوں علی اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں پہشانی چونکے علی اپنے گھوڑے کی پہشانی چونکے فرماتے ہیں گھوڑا اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر گھوڑا کہہ کشان کو ذرا اپنا رشتہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر پرواز کر آسمان سے گزر شاعری کی دنیا میں کھڑا ہوں پورا شہر میرے سامنے موجود اور پورے شہر سے کہہ رہا ہوں کافیہ تلاش کرو پرواز کر آسمان سے گزر اگلا کافیہ تلاش کرو اگلا کافیہ آگیا سکتا ہے اے میرے جانس پر پھر کہہ رہا ہوں علی کے اختیارات نہیں پڑا یہ علی اپنے گھوڑے کو اختیارات دے رہے ہیں اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا ہاسما سے گزر گھوڑا تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر گھوڑا کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا ہاسما سے گزر گھوڑا تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر مولا نے یہ بات کی رہوار نے اپنا سر مولا کی قدموں پر آفی دیا اور مولا کی قدموں پر آفی کہتا ہے مولا میں تیرے نوکھر ہوں مجھے ایک بات تو بتا مولا اتنا لمبا سفر مولا اتنا کم وقت مولا میں جاؤں گا کیسے علی فرماتے ہیں آہ رہوار کی پہشانی پیوں نہیں چونکہ فرماتے ہیں آہ رہوار گھوڑا میں تیرے بتاؤں گھوڑا اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بجبریل سے تیز پرواز کر کہکشا کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر گھوڑا تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا اور دعا مولا نے یہ بات کی رہوار انہیں بنا سارے مولا کی قدموں پر آکے گیا تھا مولا یہ کیا بات ہے یہ مولا دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کل لمبا سفر مولا مجھے تفصیل سے بتائیں میں کیسے چلوں حلی فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گھوڑا اے میرے جانس پر پورا پنڈال اپنے پیران دکھلو اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز برواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چون لے دھور قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر حلی فرماتے گھوڑا تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو گھوڑا تو چلے تو تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میں دیر موکہ دیر صدقے صدقے تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میں دیر موکہ دیر صدقے تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو مولا نے یہ بات کی رہوار نے اپنا سار مولا کے قدموں پہ رکھ دیا اور مولا کے میں نراز نہیں ہوں گا پہلے مصرے پہ بے شک مجھے دعا نہ دینا دعا نہ دینا پہلے مصرے کی دعا اور دعا تو بچا لینا دوسرے مصرے پہ مجھے دے دینا اے میرے جانس پر ساری باتیں کر کر کے کر کر جب مولا نے اپنی بات اینڈ کی نا آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو رہوار نے اپنا سار مولا کے قدموں پہ رکھا قدموں پہ سارا کے کہتا ہے مولا میرا سار تیرے قدموں میں ہے اس لیے سن لو علی نے کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے مولا میرا سار تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے بچا 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 داد بچا داد بچا مولا میرا سار بچا لو مولا میرا سار تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے گھوڑا کہتا ہے مولا یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے سے کہا ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے دو شیر پہلے میں نہیں پڑھے مولا یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے سے کہا ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا جو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل چھانے میں تھے یار ہے انہیں فناتے ہیں گھوڑا میں تجھے بتاؤں جبرائیل کی تیزی ہے کیا جبرائیل رسول کو لے کے گیا تھا مہراج بے ہائے ہائے پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے جبرائیل رسول کو لے کے گیا تھا مہراج بے اتنا لمبا سارا سفر اتن ہزار سالہ اللہ سے باتیں اتنے لمبے سفر میں آنے جاننے میں جبرائیل نے وقت اتنا کم لگایا تھا جب یہ لے کے گیا اور واپس رایا وقت اتنا کم لگا تھا ان کے آنے جانے میں وضو کا پانی گر رہا تھا دروازے کے کونڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی مولا پس مولا صرف یہی ہے جبرائیل کی تیزی اور آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے اس نے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھے کہا مولا آپ نے مجھے جبرائیل کی تیزی بتائی اپنے گھوڑے کے فضائے بھی سنو اس نے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی پرسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے صدقے 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 جی 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 میں نوک کر یہ آلی کیا بات ہے تیری یہ جی میں نوک کر ہا تجھے ہائے علی اس نے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے مولا جی ساؤں میں ناغ نہیں غرور نہیں تکبر نہیں کوئی اندھی گالی نہیں ہے خوش آمد بھی نہیں آپ نے خوش آمد کرنا تھا فائدہ کیا گیا جب اندھا آپ اپنی خوش آمد کریں ممبر حسین تیاد پر میں گالی تنی وزنی پر کرتا چوتھا مصرہ میں نے پڑھن دے اس پنڈال سو ایک مندہ بھی آج چھو پر آئے گیا تو میں ہون ممبر چھڑ دے سا ممبر حسین تیاد پر میں گالی تنی وزنی پر کرتا میری گالی تنی وزنی پر کرتا میری گالی تنی وزنی تسی میرے گال پچاس حق دے ہی نہیں جے اے حلالی اے مومن میرے محترم جے میری گالی ناظان کار سڑی میں ہون ممبر چھڑ دے سا ورنہ اپنا اپنا پیپڑا سبال اپنا پتہ تھام میں وہ بندہ دیکھتا ہوں جو نہیں بولتا تسی گال پچاس حق دے ہی نہیں تیوی سننے اگلی گال علی نہیں کیتی علی دے گھوڑے کیتی ہے مولا کے قدموں پر سارنا کے کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا مولا آپ نے مجھے جبرائیل کے فضائر سنائے ایک بار اپنے گھوڑے کی تیزی بھی سن آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے اس نے کہا تیری چوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے اور میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھپ لے تو پھر بات جیڑا بندہ نہیں بولتا نہیں بولنے کبھلے چی جیڑے ہاتھ کا مالک یہ لی ہے ہاتھوں سے ہائے دری لو کر جی لو کر جی 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 لو کر جی لو کر جی لو کر جی لو کر لو کر مشکل بنے تو مشکل خوش آجو ہے نو نو ٹھیک ہوگا جی جی لو کر نو کر نو کر میں لکھو لیا جی میں لو کر آج بس نگا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے چھو لے تو پھر بات ہے یہاں یہ منظر تھا وہاں رسول نے خیبر کے میدان میں اعلان کر دیا جو بندہ مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے خبر دے گا وہ جو مانگے گا اسے ملے گا بندوں نے یہ خبر سنی خیبر سے مدینہ تک جس جس بندے کو جون جون سا شاٹ کٹ راستہ یاد تھا وہ ادھر چلا گیا منظر اب کیا ہے رسول نے اعلان کیا کوئی یہاں سے یہاں بھاگ رہے 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 ہر بندہ آپ پس میں کہہ رہے علی کو ڈھونڈو علی کو ڈھونڈو جس بندے کو خبر سے مدینہ تک شاٹ کٹ راستہ یاد تھا وہ بندہ آگیا اس شاٹ کٹ راستے پہ کوئی یہاں سے یہاں بھاگ رہا تھا کوئی یہاں سے یہاں بھاگ رہا تھا اس حلب علی کے ماحول میں کچڑی بکیوی تھی کوئی یہاں سے یہاں بھاگ رہے کوئی یہاں سے یہاں بھاگ رہے اس حلب علی کے ماحول میں جہاں پندے بھاگ بھاگ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے علی کو ڈھونڈو علی کو ڈھونڈو علی کو ڈھونڈو علی کو ڈھونڈو وہاں اس ماحول میں پونے چھے سو سال کا ایک بورا سلمان اس تنگ ماحول میں اس گھٹن کے ماحول میں اس حلبلی کے ماحول میں مطمئن ایک پونے چھے سو سال کا بورا سلمان ایک پتھر کی ٹیک لے کے آسمان کی طرف موں کر کے کہہ رہا تھا یائلی آنا سلمان بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کہا رہا تھا وہاں پہ سلمان کے پاس ایک بندہ آگیا تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت بہت ہی بڑی قد کے لحاظ سے بہت ہی بڑی بہت بڑی بہت بڑی قد کے لحاظ سے بہت بڑی شخصیت سلمان کے پاس آگئی سلمان کے پاس بہت بڑی شخصیت ایک آگئی اور اس نے سلمان کے پاس آگیا سلمان تو کیا کر رہے آگئی پیچھے بھاگ رسول نے اعلان کی ہے جو بندہ مجھے علی کے آنے کی اطلاع دے گا وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا جو مانگے گا اب جو میں دنیا میں سب سے سب قیمتی چیز کیا ہے جنت ہے دنیا میں تو یہاں امتحان دے نہ یہ اچھا ہوگا یا بورا اچھا ہوگا جنت میں گندہ ہوگا جہنم میں یہ دنیا میں تو امتحان ہے جو مانگے گا اسے جنت ملے گی جو مانگے گا اسے جنت ملے گی جو دھونڈے دھونڈو 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 سلمان کہتا ہے یا علی آنا پونچہ بندہ سلمان کے پاس آگیا کہتا ہے یا سلمان تو کیا کر رہے ہیں یہاں پتھر کا سارے لیکی کیوں کر رہے ہیں بھاگ آگے پیچھے بھوڑا ہے میں مانتا ہوں مانگر تو بھاگ آگے پیچھے بھاگ 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 تجھے جنت ملے گی یا علی کو ڈھونڈے گا بھاگے گا تو جنت ملے گی سلمان نے اس کے آنکوں میں آنکے tiếp ڈالی آنکوں میں آنکے Quiet کہتا ہے بکواس بند کر و wid all over قبی بھاگنے سے بھی جنت ملی ہے جی 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 سب کے سب کے سب کے سب کے سب کے سب تو جاہل کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملی ہے کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملی ہے اس نے کہا نہیں 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 یہ ہے تو میں بھی مح consoles غنل سے جنت نہیں ملتی مگر سلمان جو ابھی سیچویشن بن چکی ہے جو ماہول جو نوٹفیکیشن اب ہے اور اس کے مطابق تجھے بھاگنا پڑے گا علی کو ڈھونڈنا پڑے گا سلمان نے چودہ سو سال پہلے جملہ کیا کہ قیام تک کے موں توڑ کے رکھ دی اس نے کہا بھاگ 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 تجھے چنت ملے گی سلمان نے کہا بھکواس بند کر پہلی بات تو یہ سن لیں جاہل کبھی بھاگنے سے بھی جنت ملی ہے اور دوسری بات ہے یہ سن لیں تو نے کبھی رسول کی زبان سے سن لیں سلمان و منہ اہل بیت جاہل میں محمد کے گھر والوں میں مجھے بھاگنا اچھا ہی نہیں لگتا یہاں یہ سیچویشن تھی اور یہاں مدینہ میں آو جب گھوڑے نے کہا نا جبریل چھو لے تو پھر بات ہے اب حالت کے علی نے کہا اچھا تو اتنی بڑا فقر کر رہے چل تیرے بھی سوار ہو جاتا ہوں وہاں حالات بنے ہوئے ہر بندہ علی کو ڈھونڈ رہے یہاں مدینہ میں علی اپنے رہوار کی اوپر سوار ہو گئے اب علی کا گھوڑا چلتا بھی جا رہے تہلتا بھی جا رہے مدینہ کی گلیوں میں علی کا گھوڑا چلتا جا رہے یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے میں پھر بتا رہوں بعد میں کوئی بندہ نہ کہے کی شروع میں بتایا نہیں تھا شیر پڑھنے سے پہلے بتا رہوں جتنے اختیارات پڑھوں علی کا کوئی اختیار نہیں پڑھا علی کے گھوڑے کے اختیارات پڑھوں علی نہیں علی کا گھوڑا چلتا بھی جا رہے مدینہ کی گلیوں میں اور علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی علی نہیں کہہ رہا علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے اے سبا علی کے گھوڑے کے اختیارات پڑھوں علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی میں بھی دپیانہ بنے لے چہرے دوجہ میں سرطہ لے پنجھوے تاہی میرے خیالے تو ہم سمجھ نہیں لے گئے چھوے میں تو انتجام پر موڑنا تسی بھی دے رہا سو علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی راستہ دوستہ کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راستہ دوستہ کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راگوزر تو ڈہرزا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا راگوزر تو ڈہرزا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ کھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ مدینہ کی آخری حدود پہ آگیا چلتے 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 علی کا گھوڑا لائن آف کنٹرول پہ آکے کھڑا ہوگی علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رکھ جا ذرا علی نہیں کہہ رہا علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا اب منظر کیا ہے گھوڑے کے ہوتے ہیں چار سم دو ہوتے ہیں اگلے دو ہوتے ہیں پچھلے علی کا گھوڑا آگیا لائن آف کنٹرول پہ منظر یہ ہے لائن آف کنٹرول انڈ ہوتا ہے لائن آف کنٹرول پہلی کا گھوڑا آ گیا دو اگلے سمیہ مدینے سے باہر دو پچھلے سمیہ مدینے کے اندر ٹھیک ہے اس کے بدن کے سینٹر میں آ لی گئے لائن آف کنٹرول اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے علی اس کی پر ساواریں علی کا گھوڑا سار اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے سبا سن زرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راہ گزر تو تہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کو ستا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہن کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے زرا راستہ اے مجلس مک ونجے رات ہو ونجے گھرن وال ونجے سمن لگونے تھے اس والے بستر تھے اس والی سوچائے صحیح بھی لاہورو ایک بچہ آیا ہی اس چھے مشرے پڑیان گال تو اس بوں وڈی کی تھی آیا ہی چلو میں مجلس اجناب بولیا بستر تھے علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے ہیں اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضہ راستہ دوستہ کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راہ گزر تو تہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے راستہ میرے پاؤں پکڑ لے زرا راستہ مدینہ کی آخری حدود پہ آکے علی نہیں علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس روک جا ذرا وقت تھاؤں جا ذرا کیوں پچھلے سمر میرے تن کے مدینہ پہ ہیں مولان حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سمر میرے مرحب کے سینے جی 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 ج سانس رکھ جا ذرا سانس جی جی ناک کرنا سلام کرنا سانس رکھ جا ذرا وقت تھام جا ذرا پچھلے سوم میرے تن کے مدینے پہ ہیں مولا بھکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سوم میرے مرحب کے سینے صدا سکھی رو صدا آباد رو ستم نصیب ہواوں کو ٹال دیتا ہے ستم نصیب ہواوں کو ٹال دیتا ہے مصیبتوں کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بندہ سال لیندہ ہوئے بات بھی ماتم نہ کرے اپنے گناہ ماتھی مانگے کوئی جورمو یا اچھے محرم محرم مرحب نہ نہ آج ستم نصیب ہواوں کو ٹال دیتا ہے رو ہی مسائب با کردار بندہ سکتا ہے ستم نصیب ہواوں کو ٹال دیتا ہے مصیبتوں کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور کہا حسین سے زینب نے آون کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے نو کر نو کر جی میں نو کر کہا سارا ایک منٹ سے جانے میرے در میں کھڑا ہے کہا حسین سے زینب نے آون کو لے جا سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اٹھائیس رجب کو علی کی علی بیٹی جب مدینہ سے چلی ہے میں نے کل آپ کو سارا بتایا کل میں نے آپ کو سارا مضمون سنایا دربارِ ولید میں کیا ہوا حسین نے جب کہا اکبر سے جا گھر سے سکینہ کو لیا پھر میں نے آپ کو یہ بتایا حسین جب دربار سے واپس آئے پھر کیا ہوا عبداللہ نے حسین سے وعدہ کیا جتنے لینے آئے ہو تو نے چھوڑنے ہوگی کل میں نے آپ کو تفصیل سے سارا سنائے اب اس سے آگے سنو اٹھائیس رجب کو کل کہانی آدھی چھوڑی تھی آج مکمل کروں اٹھائیس رجب کو علی کی بیٹی جب حسین کے ساتھ چلی ہے نا مدینہ سے تو اپنے دونوں بیٹوں آنہ محمد کو بلا کے کہتی ہے آنہ محمد تم جانتے ہو نا تمہارا بابا بیمار ہے آنہ محمد تم میرے ساتھ نہیں جاؤگے آنہ محمد تم بابا کے پاس رہوگے ویسے بھی تم جانتے ہو اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی نا کرنا ویسے بھی ہائے کرنی ہے دن رومن دن ویسے بھی تم جانتے ہو اکبر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت انہا کھاندی کر رہو ہے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا مامو ابباس تیز رفتار گھوڑے کا سوار ہے اگر کچھ ہوا ضرورت پڑ گئی میں ابباس کو بھیج کے تمہیں بلا لوں گی بس یہ بات سمجھانی تھی سمجھ جاؤ ابباس بھی یہ جب کو پہلے سے یاد دیں اٹھائیس رجب کو بچوں کو یہ وسیعت کر کے چلی چار شابان حسین مکہ میں آگئے آٹھ جلحاج کعبے کا مالک بابا جی کعبے سے آٹھ میل دور آگیا احرام توڑ کے ابھی یہ کافلہ آٹھ میل دور آیا ہی تھا کہ زینب کے کان میں کسی کنیز کی آواز ہے پیچھے سے چند گھوڑی آئے ہیں آرام شگریبات میں کہوں گا شاید تو آرام سے سن لے گا تڑپی تھی اس وقت محمل میں علی کی بیٹی پیچھے سے کچھ گھوڑا سوار آ رہے ہیں کچھ گھوڑے آ رہے ہیں پھر اچانک ایک مستور کی آواز زینب کے کان میں کسی کنیز کی آواز زینب کے کان میں بی بی زینب وہ جو سامنے والا گھوڑا ہے نا اس پہ جعفر تیار کا علم ہے آرام سے میں نے کہا ہے آرام سے تُنے سنے محمل میں تڑپی علی کی بیٹی اور رو کے کہتی ہے بی بیو دعا منگو دعا مگو دعا بھئی جانے ختم ہوئی عبداللہ قریب آگئے اب منظر کیا ہے عبداللہ قریب آئے علی کی بیٹی محمل سے اتری کوئی بندہ تاریخ دان بیٹھے تو میری بات کی تستیق بھی کرے گا تاہیر بھی کرے گا سرکار یوں دونوں ہاتھ عبداللہ نے پیچھے رکھ لئے دونوں ہاتھ میں پیچھے رکھ کے عبداللہ نے زینب کو آکے سلام کیا زینب نے سلام کا جواب دیا یوں دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے تھے زینب کو آگے سلام کیا زینب نے سلام کا جواب دیا زینب نے کہا عبداللہ آپ بیمار تھے آپ نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا مر میں نے بھی جانا ہے مر سب نے جانا ہے مر زیدوری شیعہ کون اگلے بات کا اکنے کے ذاتہ فرمایا زینب میں تیز شریعت کا ایک مسئلہ پوچھتی آئے زینب نے کہا عبداللہ آپ سے زیادہ شریعت کون جانتا ہے آپ نے بیماری کے باوجود پھل بھی اتنا سفر کیا ایک مسئلہ ایک سوال پوچھنے کے لئے فرمایا ہاں زینب نے کہا پھر پوچھے سوال اتنا لمبا سفر جو کر گیا ہیں عبداللہ میں اشارہ دوں گا عبداللہ فرماتے ہیں زینب اگر کوئی بڑا سردار یوں کمر کے پیچھے دونوں آتھ تھے اور عبداللہ فرماتے ہیں زینب اگر کوئی بڑا سردار کسی بڑے کام کے لئے اپنے گھر سے باہر نکلے سفر پہ اور پتہ بھی ہو کہ اسے راستے میں نظر لگ سکتی ہے مسائل میں پڑ گیا تا نہیں سمجھ لگی پتہ بھی ہو ہناکھا دکھائی رہو میں پتہ بھی ہو کہ اسے راستے میں نظر جی 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 بابا جی میں نوکران پتہ بھی ہو کہ اسے راستے میں نظر لگ سکتی ہے زینب پھر کیا کرنا چاہیے زینب روکی کہتی ہے عبداللہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے اس کا صدقہ دینا چاہیے طلبہ عبداللہ طلب کے زہنب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں زینب اس کے صدقہ دینا چاہیے تمہارا بھائی جو دین نکال دین بچانے کیلئے گھر سے نکل ہے تم نے تو صدقہ دیئے طلب کی یہ لیگی بیٹی رو کے کہتی ہے نہیں عبداللہ میں مازد کھاؤں میں جدی میں تھی میں صدقہ بھول ہے میں جدی میں تھی میں صدقہ بھول ہے فرمائے نہ 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 پرشان نہیں رونا اگر کونہ صدقہ بھول گئی ہے تو میں لے آئیوں زینب نے آگے پیچھے دیکھا نہ سونا نہ چاندی نہ بھیڑے نہ پکریاں کوئی سامان ہے نہیں زینب فرماتے ہیں عبداللہ کون سا آپ صدقہ لائیں عبداللہ کیوں دونوں ہاتھ پیچھے دیکھ کیا آپ صدقہ لائیں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے کوئی چیز ہے نہیں اور آپ کے لئے میں صدقہ لے آئیوں عبداللہ نے زینب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کی فرمائے ناظرہ وہ چھوٹا صدقہ چھوٹے لوگوں کے لئے ہوتا ہے بڑا صدقہ بڑے لوگوں کے لئے ہوتا ہے کمر کی پیچھے سے دونوں ہاتھ نکالے ایک ہاتھ میں آون کا ہاتھ ایک میں محمد کا ہاتھ لنگاتا دو جو ماتم ایک ہاتھ میں آون کا ہاتھ ایک میں محمد کا ہاتھ دونوں بیٹوں کو زینب کی طرف روانہ کر کے فرماتے ہیں زینب جب بھی ہو حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک میری جی 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 نہ کر نہ کر نہ کر جب بھی حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک میری طرف سے صدقہ اٹھائیس رجب کو میری کہا محمد حرنائے مرد رومین نوروین تو آڈیس رجملہ تُسی ضرور ماتم کرنے تُسی ضرور آئے کرنی ہے اٹھائیس رجب کو علی کی بیٹی اپنے بیٹوں کو وسیعت کری گئی تھی اٹھائیس رجب کو چلی رجب شابان رمضان شوال زیکاد زلحج آٹھ زلحج کو ملی اٹھائیس رجب کو چلی تھی چھے مہینے کے بعد بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا بچوں کو امید تھی بچوں کو امید تھی ہم ماں کے پاس آئیں گے ماں ہمارے بال سوارے گی ماں ہمیں کلدھی کرے گی ماں ہمارے کپڑے تبدیل کرائے گی ماں ہمارے رکھ ساروں پہ بہت شدی گی دونوں بچے چھے مہینے کے بعد ماں کو دیکھتے ہم ماں مکڑ کے دوڑے بچے دوڑ کے ماں کے پاس آ رہے تھے زینب نے دونوں عاد پھیلا کے گاؤں محمد تم جہاں پہ ہو بہین پہ رکھ جاؤ تم نے عبداللہ سے سنا نہیں تم حسین کا صدقہ ہو میں سید ازادی ہوں جی تم نے حسین سے سنا نہیں تم حسین کا صدقہ ہو میں سید ازادی ہوں میں صدقے کو آتھ نہیں لڑوں گی آٹھ زلاج کو بچوں نے ماں کو دیکھا دو محرم کو حسین کا بڑا میں آ گئے ساتھ مہین کو پانی بھا ہو گیا دس محرم کو حسین نے بچوں کو تیار کیا تیار کر کے حسین بچوں کو زینب کے خیمے ملایا خیمے ملا گے حرماتے ہیں زینب میں تمہارے بیٹوں کو میدان ملے کے جاروں علی کی بیٹی نے کہا اللہ کے حوالے بچوں نے یہ بات سنی دونوں بچوں نے زینب کے پون پہ کر لیے ہاتھ بان کے کہاں اممہ ایک بار ہمیں پیار کر دے اممہ ایک بار ہمیں پیار کر دے اممہ ایک بار ہمارے لوگ ساروں پر گوستہ دے علی کی بیٹی نے کہاں محمد میں کہاں مستور ہوں مجھ سے پیار لینے میری شرطیں مانوں میں پیار کروں گی میں علی کی بیٹی ہوں بچوں نے کہاں اممہ حکم کر ہماری طرف سے تامی ہوگی فرمایا پہلا میرا حکم یہ ہے تم جانتے ہو نا تمہارا مامو حسین آج دن سارا دکھوں سے تھکا ہوا ہے مر گیا ہے میرا بھائی ہوسین دکھوں سے ہاں اممہ ہم جانتے ہیں فرمایا اس بات کو ذہن میں رکھنا اور میرا پہلا حکم یہ ہے یا نا محرم یا صبح محشر ان دو دنوں میں مجھے کسی بی بی سے یہ لفظ نہ سننا پڑے کہ زینب کے بیٹوں نے پانی کی طرف دیکھا ہے نہیں آتا دن ماتم نہیں آتا ماتم مجھے یہ لفظ نہ سننا پڑے جوانیاں مانے جوانیاں مجھے یہ لفظ نہ سننا پڑے کہ زینب کے بیٹوں نے پانی کی طرف دیکھا ہے بچوں نے کہا اممہ تعمیل ہوگی اممہ دوسرا ہوگی فرمایا میرا دوسرا ہوگی یہ ہے تم جانتے ہو تمہارا مامو حسین لاش اٹھا کے تھکا ہوئے ہاں مامو جانتے ہیں فرمایا تم نے جان بوجھ کے مامو کی جاگیری سے باہر اترنا ہے بچوں نے کہا اممہ تعمیل ہوگی محمد حسین کے ساتھ باہر چلا گیا اممہ ایک بار تو مجھے پیار کر دے اممہ اگر تم نے مجھ سے پیار لینے میری ایک تیرے لیے ایلہ در شرد ہے وہ مان میں تجھے کنگی کروں گی تیرے بار سوال ہوگی تیرے کپڑے تبدیل کروں گی ہر ہر تجھے پیار ہوگی اممہ حکم کر میں اممہ حکم کروں گا اممہ تعمیل کروں گا اممہ تیرے لیے میرے لیے حکم ہے صرف تیرے لیے محمد کی ریننگ صرف تجھے یہ حکم دے لیوں جب تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے آخری وقت ہیں اس دنیا میں تم نے اپنا دعایہ ہاتھ ماتے پر رکھنے اور کہنے اممہ حسین مجھ سے راضی ہو جب تک حسین یہ نہ کہے میں تم سے راضی ہوں میں تمہیں پیار نہیں کروں گی حسین نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں میں تمہیں کنگی بھی کروں گی تیرے بال بھی سوال ہوں گی تجھے بہت سے بھی دوں گی اور انہیں کام نہ تعمیر ہو گی حسین نے مسلحے پہ آگئی فضہ دروازے پہ آگئی حسین خیمے سے باہر کھڑا ہو گیا بچے میدان چلے گئے حسین خیمے سے باہر کھڑے ہو گئے علی کی بیٹی کو خیمے کے اندر بطا ترہا بڑا اچھا لڑی ہیں کہتی نہیں ماں شانا حسین کیا ترہا فوجوں پر فوجیں گرارے ہیں کہتی نہیں ماں شانا حسین نے کہا لڑتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں فوج کو کہتی نہیں ماں شانا ماں تم نہ کرے تباہ تو ماں بھی منگی یا تو تم تڑپا حسین علی کی بیٹی نے کہا حسین کیا ہوئے حسین رو کے فرماتے ہیں بین زینب پتلی کیا بات ہے زینب میں نے خود انہوں محمد کو جنگ کرنی اور لڑنا سکھائے زینب پتلی کیا بات ہے جب بھی تمہارے دونوں بیٹے پانی کی طرف جاتے ہیں آنکھیں بند کر رہے تھے نہیں آتا تجھے ماتم جی 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 جب بھی پانی کی طرف لڑے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہتی رہی ماشاء اللہ حسین نے کہا بڑا اچھا لڑے کہتی رہی ماشاء اللہ حسین نے کہا فوجہ پہ فوجے گرار کہتی رہی ماشاء اللہ تڑپا حسین زینب نے کہا کیا ہوئے فرمایا میں نے خود آنہ محمد کو لڑنا سکھائے جان بوجھ کے یہ دونوں شہزادے میری جاگیر سے باہر نکلتے جا رہے ہیں کہتی رہی ماشاء اللہ تڑپا حسین زینب نے کہا کیا ہوا فرمایا تمہارا محمد کو دل رہے ہیں آؤ نبی جن کرنے میں محمد کی لاش اٹھانے کیلئے جا رہا ہوں حسین نے اٹھا زینب نے حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کی فرما دیئے کہاں حسین نے کہا محمد ادھر گئے اس کی لاش اٹھانے جا رہا ہوں جس کی جو دواری کیوں یو آن سوائے تو مانگ لینا زینب نے کہا کتنا صبر ہے حسین نے کہا لاش یہاں سے نومیل دور ہے زینب نے کہا میرا بھائی حسین نومی لانا جہاں گر گیا ہے وہی سو جائے گا تُو میرے پاس بیٹھ میں تیرے چہرے کی جی 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 میں یادہ در ماتم تُو میرے پاس بیٹھ تُو میرے پاس بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کرتی ہوں تُو میرے پاس بیٹھ میں تیرے سہرے کی زیارت کرتی ہوں حسین بتاتا یا تیرا اون بڑا چھلڑ ہے کہتی رہی ماشاءاللہ حسین کیا تایا فوجوں پر فوجیں گرارے ہیں کہتی رہی ماشاءاللہ ماتم کری علی دینیہ راضی حسن آخری ہیکی اڈیڈھ میٹ یہاں حسین زینب کو ہر بات بتا رہا تھا راضی ہون علی دینیہ دینیہ تیرے کو وہاں اون میدان میں جنگ لڑا تھا پتا چلا اون کو میرے اس دنیا میں آخری لمحات اون نے گھوڑے کے زین پہ ہی اپنا دائیں ہاتھ مات پہ رکھا مات پہ رکھا کہا مامو حسین مجھ سے راضی ہو اون نے یہ بات کی پیچھے سے کسی بے غیرت شامی نے گرز مارا گرز مارنے کی دیر تھی زینب غلال زمین پہ آیا زمین پہ گر گیا زینب غلال اون اب منظر کیا تھا اون نے اپنا مو کی آسمان کی طرف آسمان کی طرف اون دیکھے کہتا ہے میرے اللہ میں علی کی بیٹی کا بیٹ ہوں میرے اللہ میں نے تیرے سے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا میرے اللہ کوئی ایسی تدبیر بنا جب تک مجھے معنون کہے میں تم سے راضی ہوں میرا ہاتھ میرے مات سے نہ اٹھے یہاں زخمی بچے نے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگی وہاں سے کسی بے غیرت نے تیر مارا تیر ان کے ہاتھ پہ لگا ہاتھ سے سر پہ لگا یارہ محرم تیر اس نے توڑ دیا چودہ سو سال ہو گئے زینب کا لال کٹے ہوئے ہاتھ سے کربلا کی نہیں جاتا تجھے ماتم کربلا کی زمین میں سویا ہوئے بروز محشر آؤ ناگے بڑے گا حسین سے کہے گا مامو حسین مجھ سے راضی ہو حسین کہے گا ہاں راضی ہو پھر آؤن زینب کے پاؤں پکڑ کے کہے گا اممہ ایک بار تو پیار کر لے اممہ جی موسیقی موسیقی